اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان راولپنی ٹیسٹ میج کے دوسرے دن کا کھیل جاری ہے جس میں آج پاکستان کے اوپننگ بیٹسمن امام الحق اور ازر علی نے شاندار بیٹنگ کر کے ایک بڑا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور پاکستان نے ایک نئی تاریخ رکم کی ہے بڑے اسکور کے حوالے سے اس کا جائزہ بھی اس ریپورٹ کا حصہ ہوگا جبکہ ساؤت افریقہ کے سابق فاس بولر ایلن ڈولن کو مستقل بولنگ کوچ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے اور اعلان کیا گیا ہے اس کے حوالے سے تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ریپورٹ میں اور ہم سب سے پہلے بات کریں گے امام الحقی جنہوں نے آج ایک سستاون رنز کی شاندار انکس کھیلی اور یہ ان کے کیریئر کی پہلی انکس تھی جو کہ انہوں نے اپنی پاکستان سردامین پر کھیلی اور اپنی پہلی ہی انکس کو یادگار بنایا آج ازر علی بھی شاندار بیٹنگ فارم میں دکھائی دیئے آج جب پہلے سیشن میں پاکستان نے گو کہ سو بیٹنگ کی لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ایک بڑا سکور سکور بورٹ پر سجایا اور جب پاکستان کی دوسری وکٹ گری دوسرے سیشن میں تو پاکستان ٹیم کا جو مجموعی سکور تھا وہ تین سو تیرہ رنز ہو چکا تھا اور یہ پاکستانی سردامین پر کنگروز کے خلاف دوسری وکٹ گرنے تک یہ سب سے بڑا بنایا جانا والا سکور ہے اور مجموعی طور پر یہ دوسری وکٹ گرنے پر اسطلح خلاف پاکستان کا دوسرا بڑا سکور ہے اس سے وحد بڑا سکور انیسن بہتر میں میل بونھ کے مقام پر پاکستان نے بنایا تھا جب دوسری وکٹ پاکستان کی گری تھی تو پاکستان کا مجموعی سکور تین سو تائیس ہو چکا تھا اور آج جب پاکستان کی دوسری وکیٹ گری راول پنڈی ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز تو پاکستان کا مجموعی سکور تین سو تیرہ رنس تھا یہ پاکستانی سردمن پر دوسری وکیٹ گرنے پر اسٹریلے خلاف بنایا جانے والا سب سے بڑا جبکہ مجموعی طور پر دوسرا بڑا سکور ہے یہ محض تیسرا موقع تھا جب پاکستان ٹیم کینگروز کے خلاف دوسری وکیٹ گرنے پر اپنا مجموعی سکور تین سو رنس تک لے جانے میں کامیاب ہو سکی اور ایسا تیسرا واقعہ انیس انتراسی میں پیش آیا تھا ایڈیٹ کے مقام پر جب پاکستان نے دو وکیٹو کے نقصان پر تین سو چھے رنس بنا لیے تھے یعنی یہ پاکستانی سردمن پر پہلا موقع تھا کہ پاکستان ٹیم نے دوسری وکیٹ گرنے سے پہلے پہلے تین سو رنس مکمل کیے اور اس کے علاوہ بات کریں گے پانٹرشپ کے حوالے سے عزر علی اور امام الحق کے درمیان آج جو پانٹرشپ ہوئی وہ دو سو آٹھ رنڈ کی شراکت ہوئی یہ پاکستانی سردمن پر کینگ روز کے خلاف دوسری وکیٹ پر بننے والی مجبوعی طور پر دوسری بڑی جبکہ مجبوعی طور پر تیسری بڑی شراکت ہے ایسے پہلے جو سب سے بڑی شراکت ہوئی ہے پاکستان کی جانب سے دوسری وکیٹ پر کینگ روز کے خلاف وہ موسن خان اور قاسم عمر نے بنائی تھی 1983 میں دسمبر میں ایڈلیٹ کے مقام پر اس کے علاوہ جو دوسری بڑی شراکت تھی جاز احمد اور سعید انور نے بنائی تھی 1998 میں جو کیسے قبل اسٹلوی ٹیم کا آخری دورہ پاکستان تھا جس میں وہ پشاور کے مقام پر دو سو گیارہ رنڈ جوڑنے میں کامیاب رہے تھے اور آج عزر علی اور امام الحق کی شراکت دو سو آٹھ رنڈ پر ختم ہوئی یہ ایک ریکارڈ ساز شراکت کہی جا سکتی ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آج تک کوئی بھی پاکستانی جوڑی کینگروز کے خلاف کسی بھی وکیٹ پر جا ہے پہلی وکیٹ ہو یا کوئی اور وکیٹ ہو دھائی سو رنڈ کی شراکت بھی قیم نہیں کر سکی پاکستان کی جانب سے کینگروز کے خلاف جو سب سے بڑی شراکت ہے وہ عبدالقدیر اور خالد عبادولہ کے درمیان قیم ہوئی تھی 249 رنڈ جوڑے تھے 1964 میں کراچی کے مقام پر اس کے علاوہ آج کی جو شراکت قیم ہوئی یہ چند بڑی شراکتوں میں شامل تھی جو کہ کینگروز کے خلاف قیم ہوئی پاکستان کر کے ٹیم نے آج کینگروز کے خلاف جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی دو وکیٹوں کے نقصان پر 385 رنڈ بنا لیے تھے جبکہ ازر علی اور بابر آزم کریز پر موجود تھے اور یہ راولپنڈی کے مقام پر پاکستان ٹیم کا پہلی نیجز میں بنایا جانے والا دوسرا بڑا سکور ہے چار سو چھپانے سے پہلے پاکستان کا ہیس سکور تھا جو اب ٹوٹنے کے قریب آ چکا ہے اور راولپنڈی میں پہلی نیجز میں جو کسی ٹیم کا بنایا جانے والا سب سے بڑا سکور ہے وہ پانچ سو اکاسی پانچ سو اکیس ٹنز ہے جو کہ انیس سن جنانوے میں اسٹریلیا نے بنایا تھا پاکستان کے خلاف یہ صورتحال رہی ہے اور اس کے علاوہ بات کریں گے سعود افریقہ کے سابق فاس بولر ایلن ڈولنڈ اب وہ بنگلہ دیش کے نئے بولنگ کوچ مقرر ہوئے ہیں جس کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جب روامہ یعنی مارچ میں بنگلہ دیشی ٹیم دورہ کرے گی سعود افریقہ کا تو ایلن ڈولنڈ بنگلہ دیشی ٹیم کے کیمپ میں موجود ہوں گے ان کے ڈگ آؤٹ میں شامل ہوں گے اور یہ ان کا جو پہلی اسینڈمنٹ ہے وہ بھی اپنے ہی ملک کے خلاف ہے اب دیکھنا یہ کہ ایلن ڈولنڈ اس ذیمہ داری سے کیسے نورت آزما ہوتے ہیں